اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب فرینڈز ٹھیک تھاک ہیں امیدہ ٹھیک ہوں گے ہریے سے ہوں گے ایسے بلکل پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے اور خوبصورت سے پھول ہیں یہ پھول ہیں ہمارے کاؤسماوس کے یہ جو گرمیوں والی کاؤسماوس ہوتی ہے تو آز کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ کاؤسماوس جو ہمارا پلانٹ ہوتا ہے اس کی کیر کیسے کرنی ہے اور اس کو لگانا کیسے ہے بہت ہی ہڈی پلانٹ ہے گرمیوں کا یہ پلانٹ ہے فلاورنگ پلانٹ جتنے بھی گرمیوں کا فلاور پلانٹ ہے اس میں یہ سب سے ٹاپ پہ ہے مجھے تو ٹاپ پہ لگتا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بڑز بگر آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت ساری ہوتی ہے جی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرینڈ تو بات ہو رہی تھی کاسموس کے پلانٹ کی تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے اور اس کو گروہ کرنا بھی آسان ہے یہ گرمیوں میں سپیشلی گروہ کیا جاتا ہے فلاورنگ کے لیے اس کے فلاور دیکھیں کتنے پیارے ہیں اور اس میں دو تین کلر آتے ہیں ایک تو یہ یلو اورنج شیڈ ہے ایک بلکل پیور یلو ہوگا اور ایک ریڈ شیڈ میں ہوگا مجھے بس نرسری سے یہی ایک ہی کلر ملا تھا کیونکہ میں کافی لیٹ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے اس کی جو پنیری ہے وہ مجھے اویلیبل نہیں ہو سکی ہتم ہو گئی ہوئی تھی تو مجھے پلانٹس ملے تو پھر میں وہ ہی لے آئی آپ اس کے یہ دیکھیں سیڈ پورٹ اس کا بنا ہوئے چاہیں تو آپ اس کو سیڈ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں جب یہ پک جائے گا یہ دیکھیں اوپر سے یہ نکل آیا ہے نیچے یہ سارا اس کا نا سیڈ پورٹ ہے جب یہ درائی ہو جائے گا تو اس کو آپ سیو کر کے تو رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں گرمیوں میں سپیشل ہی ہوتا ہے ایک کوسماس ہوتی ہے جو سردیوں میں ہوتی ہے وہ تین کلروں میں ہوتی ہے وائٹ ییلو اور شاکنگ میں پودہ بلکل ایسی ہوتا ہے اسی شیپ میں اس کے پتے بغیرہ ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں اور برڈز بھی ایسے یادتی ہیں صرف اس میں فرقی ہے کہ اس میں کلر جو آنا کلر فرائٹی زیادہ اس میں ہوتی ہے اس میں بھی تین شیڈ ہیں اس میں بھی تین شیڈ ہیں جو ہمسردیوں میں گروہ کرتے ہیں اس میں بھی تین شیڈ ہیں لیکن وہ لیدہ لیدہ شیڈ ہیں اور جو گرمیوں میں کرتے ہیں وہ تقریباً اس کے ملتے جلتے ہیں اورنج ییلو اور ریڈیش وغیرہ اس طرح کے اور بہت ہی خوبصورت اور اچھا پلانٹ ہے آپ اپنے گارڈن میں اس کو ضرور اٹ کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے پیارہ بھی لگتا ہے اس کے فلاور بہت اچھے لگتے ہیں اس کے پلانٹس بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پورے والد چار بانچ میرے پاس پلانٹس یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں سیڈ سے اس کو آپ ازیلی گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کی پنیری بھی لاغے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی کیجئے دیکھیں پانی آپ نے اس کو گرمیوں میں ضرور دینا ہے اوور وارٹرنگ نہیں کرنی اوور وارٹرنگ سے ہمیشہ جو پلانٹس ہیں وہ حراب ہو جاتی ہیں اس لئے اس سے گریز کریں باقی اس کی کوئی حاصل کی ضرورت نہیں ہے جو کھات وغیرہ وہ آپ اس کو گبر کھات دیں جو لوگ کیمیکل یوز کرتے ہیں وہ اس کو ڈی اے پی دیں تو اس سے بھی اس کی فلاورنگ اور یہ جو بہت اچھی ہوگی برڈز اچھی ہیں یہ فلاورنگ سے آئیں گے تو اس کو دوپ پسند ہے آپ چاہیں تو یہ شیڑی ہمیں بھی اس کو رکھ چاہتے ہیں تین چار گھنٹے کی دوپ اگر مل جاتی ہے تو وہ آپ دیں نہیں تو آپ سارا دن دوپ میں رکھیں پھر بھی یہ پلانٹ چل جائے گا انشاءاللہ تو کیسی لگی آپ کو میری چھوٹے سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو اسے سکسکرائب بھی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ فیض